یہ دیکھیں جی آج کا جو موسم ہے نا اس وقت بہت اچھا ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے اور آسمان پہ ہلکے ہلکے سے بادل بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی کووے وغیرہ جو ہیں نا وہ بھی آسمان پہ نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہیں یہ ہمارے ریبٹ چرک آ رہے ہیں شام کا کھانا کھا رہے ہیں ہاں جی صبح کا کھانا ان کو میں نے صبح صبح کے ٹائم ان کو میں ڈال دیتی ہوں دانا اور شام کے وقت پھر یہ ان کو میں سبھی جاول چارہ لے آتا ہے تو پھر ان کو ہم چارہ ڈال دیتے ہیں میرے ریبٹ بچے تو کوئی بھی نہیں بچے صرف ایک بیبی بچہ ہے یہ والا سارے ہی جو بیبیز تھے نا میرے اللہ کو پیارے ہو گئے تو بس یہ ایک بچہ ہے ماشیاللہ سے اللہ اس کو سیر تندرستی دے کیا ہو گیا اصل میں وہ کھانا کھانے میں لگئے ہیں یہ میرے سارے ریبٹ کوئی نا بس نظری لگ گئی اور یہ دیکھیں سارے بیمار ہو گئے اور سارے کمزور سے ہو گئے یہ دیکھیں یہ تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹا سا بچہ ہے تو ان سب کو نا وہ اللہ جی جو ہوتی ہے نا وہ ہوئی پڑی ہے خارش ہو گئی تھی تو اس وجہ سے اور یہ جی مرگا نا ہمیں مارنے لگ گیا ہے سجاوہ نے اس کو لڑائی کرنا سکھا دی ہے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کو ہم نے نہ بند کیا ہوا ہے ابھی اس وقت اور اور انڈے جی دیکھیں انڈے پڑے میں ہیں اُدھر بھی ہمارے انڈے پڑے میں ہیں اور یہ چارا چپڑا ہوا ہے نا یہ بھی ڈالتی ہوں میں اپنی مومو میڈم کو اور یہ تو کیا کر رہا ادھر دھاگا پکڑ لیا اب تیرا میں دھاگا بناؤں گی اس کا یہ روز کا کام ہے چارہ لے کے آیا بتایا بھی نہیں میں چارہ لے کے آیا ہوں ڈال اسمائی سے یہ تو مومو جو ہے نا وہ بھی ہماری بڑی تیز ہو چکی ہے زور لگاتی ہے پورے پورے ادھر کر دیتے ہیں نا دونوں کھا لیں گی سہی طرح سے ڈال چارہ اندر کر دے یہ دیکھیں جی موسم دیکھیں آپ موسم بہت پیارا ہے گلی میں بھی تھوڑا سا نظارہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو جی یہ دیکھیں جی بزار کی ریل یہ دیکھیں جی بزار کی رونکیں اور یہ ہمارے ساتھ ایک گھر ہے نا یہ جو نظر آ رہا ہے جہاں پہ ٹینکیاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے بھی بکریاں رکھتی ہوئی ہیں لیکن آج ان کی بکریاں باہر نہیں ہیں اندر ہیں اور سورج ڈوبنے والا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے چل سجاوال اس لڑکے نے تو نا میری جان کھائی ہوئی ہے اس نے پاگل نے اس کے ہڈگاں ٹوٹنے والی ہیں اس کے پیپر ہونے والے ہیں اور اس کو ذرا فکر نہیں ہے میں نے یاد کرنے تیرے پیپر چل کھڑا ہو مجھے درخواست لکھ کے دکھا کھڑا ہو جی جلدی سے کھڑا ہی ہوئی ہے اٹھ جاؤ جلدی کر جلدی میں کہہ رہی ہوں جلدی اٹھ جا